ساؤت افریقہ کے بہت بڑی سوسائٹی ہے اور وہاں ہماری فیدان مسجد ہے فیدان ابو اکتار یہ امیر سنت کے والد صاحب کے سال سواب کے لئے مسجد وہاں بنائی گئی ہے اور الحمدللہ یہ وہاں امام ہیں اور جن کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ عرصے پہلے مسلمان ہوئے پھر انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا پھر انہوں نے درس نظامی کر کے مدنی ہو گئے اور ابھی مسجد کے امام ہیں اور دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے فیدان اسلام جو غیر مسلموں میں بھی نہیں کی کی دعوت اسلام کا پیغام پہنچانے کا دینی کام کرتی ہے اور جو نیاں نئے مسلمان ہو جاتے ہیں ان کے لئے بھی ان کی خدمات ہوتی ہیں الحمدلہ ہمارے اس مجلس کے بڑے ایکٹیو رکون ہیں میرے سنت کیا دوزخ کبھی فنہ ہوگی اور کیا دوزخیوں کی سزا کبھی ختم ہوگی اللہ آپ کو برکت اتا فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اب دیکھو سویتو کا تو نام بھی اکثریت نے سنا نہیں ہوگا اب تک سویتو پہلی بار سنا ہوگا اور یاد بھی نہیں رہے گا بھول جائیں گے تو دعوت اسلامی سویتو پہنچ گئی یاد میں آگئے مسلمان ہوگئے حافظ قرآن بن گئے دجامیت المدینہ پہ داخلہ لے کر مدنی بن گئے اور امام بن گئے مبلغ بن گئے آپ کے سامنے یہ ہے دعوت اسلامی الحمدللہ اللہ مزد فضل ثم مزد تو انہوں نے مطبعہ سوال کیا دوزخ کبھی فنہ ہوگی یا نہیں تو دوزخ تو اب باقی رہے گی جنت باقی رہے گی کیونکہ انہوں نے دوزخ ہی کبھی آئیں گے باہر جو غیر مسلم ہیں جن کا ایمان پر خاتوا نہیں ہوا یہ ہمیشہ 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 جہنم میں رہیں گے اور ان کے عذاب میں کمی بھی نہیں آئے گی یہ بھی نہیں عذاب ان کو فور ایور اس لئے سب کو اسلام قبول کر لینا چاہیے مسلمان ہو جانا چاہیے مسلمان اگر گناہ کی وجہ سے معاذ اللہ مسلمان تو جائیں گے دوزخ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے لیکن یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ اپنی صدا پوری ہونے سے پہلے ہی باہر آ جائیں گے آلہ حضرت نے یہ فرمایا تو یوں مطبعہ ایک لمحے کا کروڑا حصہ بھی جہنم کا عذاب برداش کوئی بھی نہیں کر سکتا معاذ اللہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ چلویں گناہ آ رہے ہیں جہنم میں جائیں گے نکل تو آئیں گے نا تو تو پھر ہمیشہ رہے گا کہ اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا ہلکا جاننا تو بھی یہ تو کفر ہے تو خیر تو اس طرح مطلب یہ کہ دیر مسلم ہمیشہ 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 کے لئے جہنم میں رہے گا کبھی بھی نہیں نکل سکے گا اور جنتی ہمیشہ 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 کے لئے جنت میں رہیں گے کبھی بھی نہیں نکلیں گے جو مسلمان جہنم میں معاذ اللہ اللہ کی پناہ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں گئے بھی اور وہ جب سب باہر نکلیں گے وہ اب صرف غیر مسلم رہ جائیں گے جہنم میں نون مسلم تو اس وقت وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک منٹھا لائے جائے گا شیپ ایک شیپ لائے جائے گا اور پکار پڑے گی دونوں جھاکیں گے جنتیوں کو کہا کیا جہنمی کیا ہم کو باہر نکل نکال آ جائے گا دونوں جھاکیں گے سب کو نظر آئے گا شیپ اور اعلان ہوا یہ بہت ہے اس کو زباہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب یہ موت کو زباہ کر دیا گیا اب جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے کبھی بھی نہ نکلیں گے ان کے لئے خوشی بالا ہے خوشی خوشی پر خوشی اور جہنمیوں کے لئے بھی اعلان ہوگا کہ اب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے کبھی بھی نہ نکلیں گے ان کے لئے غم بالا ہے غم بہت حسرت بہت زیادہ غم ان پر تاری ہوگا یہ ہے اللہ پاک ہم کو جہنم سے بچائیں اپنے پیاروں کے صدقے میں ہمارے مرشد غوث پاک کے طفل ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں جائیں اور جہنم کا دعا بھی ہم کو نہ پہنچیں اللہ کریم ایک لمبے کے کروڑے حصے کو بھی ہمارے لئے عذاب نہ ہو ایمان ایک لمبے کے کروڑے حصے کے لئے بھی ہم سے الگ نہ ہو امیشہ ہم مومن رہے اسی پہ دنیا آپ سے جائیں